اسلام علیکم ایرے ون آئی اوپیو اور ڈنگ ویل ویلکم بیک اگین وید اینا در پارٹ آف باڈی کیر سیریز اور آج میں آپ کو بتاؤں گی سٹیپ 3 جیسے کہ میں آپ کو سٹیپ وائز ہر چیز بتا رہی ہوں کہ کیسے ویکلی اور ڈیلی بیسز پہ آپ اپنی باڈی کیر کر سکتی ہیں ایون جنڈر کیوں کی شادی ہے وہ بھی اس باڈی کیر سیریز کو ضرور فالو کریں اگر آپ اچھے ریزلٹ چاہتی ہیں اگر آپ کی باڈی پہ پیچز ہیں ڈرائنیس ہیں اکنی مارٹس ہیں یا سکن گلوئی نہیں ہے یا ٹین ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کیلئے ہی ہے جو میں آپ کو سٹیپ وائز بتا رہی ہوں ایکسولیٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کلینزر میں نے آپ کو بتا دیا باڈی کے لیے اب ہم آجاتے ہیں سٹیپ 3 کی اوپر اور سٹیپ 3 میں میں آپ کو بتاؤں گی باڈی ماسک باڈی ماسک کیوں ضروری ہوتا ہے اور ہم کیوں اپلائی کرتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے فیس پہ اور اپنے بالوں پہ ماسک اپلائی کرتے ہیں ویک میں یا پھر منتھ میں سپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہم اپنی سکن کو اپنے بالوں کو اسی طریقے سے باڈی کو بھی ماسک کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی سپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بسیکلی ماسک آپ کی سکن کو ریپیئر کرتا ہے جو ہم ونسا منتھ یا پھر ونسا ویگ ہر ماسک دیفرنٹ دیفرنٹ طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو آج میں آپ کو جو ماسک بتا رہی ہوں اس کے اندر میں نے ایسے انگریڈینٹس اٹکے ہیں جو آپ کی سکن کو ریپیئر کرے گا ڈیپ کلین کرے گا اور ساتھ میں اگر اٹین ہے آپ کی سکن پر ایسے انیوینسکن ہو جاتی ہے دوب کی ورسے تو اس کو جو ہے ہیل کرے گا اس کو ٹریٹ کرے گا تو ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ ہر چیز دیکھ سکیں یہ ماسک کیسے بنے گا اس میں کون سے میں نے انگریڈینٹس اس کے انگریڈینٹس آپ کو ملیں گے کہاں سے کیونکہ بہت سارے مجھے سوال اس مطالق بھی آتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملے گا یہ آلسو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ جو چیزیں میں یوز کری ہوں پلیز وہی کریں آلٹرنیٹ مجھ سے نہیں پوچھیں اگر آپ کو اچھا ریزرٹ چاہیے تو سیم چیزیں میں کوئی ایسے چیز یوز نہیں کر دی جو آپ کو نام ملے آرام سے گھر سے آپ کو آپ کی کچن سے یا پھر پنساری کی شاپ سے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتی ہوں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنی دوستوں کے سارے سپیچی جنڑکیوں کی شادی ہے یا خاندان میں شادی ہیں دوستوں کے سارے شیئر کریں انسٹیگرام پہ فالو کریں لنک فرس کومنٹ میں ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اندر ایک چمچہ بھر کے اورنج پیل پاوڈر ایٹ کرنا ہے اورنج پیل پاوڈر ایزیلی آن لائن مل جاتا ہے آپ مجھے انسٹیگرام پہ انبوکس کریں میں آپ کو ایک پیج کے لنک شیئر کروں گا آپ وہاں سے آرام سے گھر بیٹے مانگا سکتی ہیں ساتھ میں آپ نے ون ٹی سپون کافی پاوڈر ایٹ کرنا ہے کافی پاوڈر اور اورنج پیل پاوڈر دونوں کے اندر انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز ہیں اور انٹی اکسیڈنٹ آپ کے سکن کو برائٹ کرتے ہیں کافی کا پاوڈر آپ ارام سے گھرمے بنا سکتی ہیں یہ بھی میں نے گھرمی بنایا ہوئے کافی لیں اس کو گرائنڈ کریں پر چھان لیں تاکہ ایک فائن پاوڈر بن جائے اسی کے ساتھ ایک چمچہ بھر کے آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے مسور کی دال کا پاوڈر یہ بھی میں نے گھرمی بنایا ہے مسور کی دال کو آپ گرائنڈ کریں چھان لیں پاوڈر تیار ہو جائے گا مسور کی دال جو اورنج والی دال ہوتی اس کو بولتے ہیں تو اس طریقے سے تینوں چیز آپ نے ایٹ کی ایک چیز اس کے اندر اور ایڈ ہوگی اور وہ ہے حلدی لیکن یہ وہ والی حلدی نہیں ہے جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کا کلر بھی دیکھیں مختلف ہے یہ آپ کو پنساری کی شاپ سے ملے گی آپ ان کو یہ بول کے لیں کہ ہمیں وہ والی حلدی چاہیے جس کے اندر کلر نہیں ہوتا اچھے سے مکس کریں چاہے تو زیادہ سا بنا کے ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر سٹور کر دیں ہفتے میں صرف ایک بار آپ نے یوز کرنا ہے بار بار تو کرنا نہیں ہے تو ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر سٹور کر دیں جب بھی بنانا اس کے اندر دہی اٹ کریں سمودھ سا پیسٹ بنائیں اور ریڈیا میں دہی اور دہی کیوں پر جس طریقے کا یہ پانی ہوتا ہے یہ اٹ کریں اور اتنا اٹ کریں کہ ایک اچھا سا فائن سمودھ پیسٹ بن جائے یہ کانٹیٹی اتنی ہے کہ آپ ہاتھوں پہ لگا سکتی ہیں پیروں پہ لگا سکتی ہیں نیک پہ لگا سکتی ہیں فیس پہ لگا سکتی ہیں اگر آپ کو فل بوڈی پہ لگانا ہے تو تھوڑی سی کانٹیٹی آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی دہی میں تھوڑی تھوڑی کر کے اٹ کر رہی ہوں دہی کا پانی اس کے اندر بھی لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے دہی آپ کی سکن کو نوریش کرتی ہے سمودھ کرتی ہے موسٹرائز کرتی ہے کیونکہ کافی مسور کی دال آلینج پیر پاورڈر یہ سکن کو تھوڑا سا ڈرائی کر دیتے ہیں تو اس لئے میں یہاں پہ دہی کے ساتھ اس کا پیسٹ پنا رہی ہوں تاکہ آپ کی سکن جو ہے سمودھ ہو جائے نوریش ہو جائے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی سکن ساف ستر ہونی چاہیے پہلے اس کو واش کر لیں جہاں پہ بھی لگا رہی ہیں پھر اس کو سکھا لیں ڈرائی سکن کے اوپر آپ نے لگانا ہے اور کنسسٹینسی ہی ہونی چاہیے کہ جب برش کو اٹھائیں تو اس پر سے گرےنا فیس پہ بھی آپ نے لگا سکتے ہیں آپ کے پورے فیٹ ہینڈز لیگز پوری بوڈی پہ آپ اس کو لگائیں کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لگا کے آپ اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس تھنڈے پانی کے ساتھ واش کر لیں اس کے بعد آپ نے کوئی سابون وغیرہ نہیں لگا سمپل بوڈی مانسٹریزر یا پھر بوڈی لوشن لگا لیں اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا اپنی سکن کو ایکسفولییٹ کرنے لائک اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مسور کی دال کے پاورڈر کے تھوڑے سے اس کے اندر پارٹیکلز ہیں تو وہ آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ بھی کریں گے دیڈ سکن وغیرہ جو بھی ہوگی وہ آپ کی سکن کے اوپر سے ریموو ہو جائے گی تو یہ سمپل سا جو ہے سٹیپ ہے اس کو آپ ہفتے میں ایک بار کریں پوری باڈی پہ لگائیں آپ کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ ڈارکیس پہ لگائیں میں واش کرنے کے باڈ والا جو پارٹ ہے وہ فلم کرنا بھول گئی تھی تو سمپلی جب یہ ڈرائے ہو جائے تھنڈے پانے کے ساتھ واش کر لیں موسٹرائزر لگا لیں and that's it باقی کی ڈیٹیلز میں نے ساری آگے ویڈیو میں بتائیں باقی ریزرلز اس کے امیزنگ step by step آپ نے سب کو follow کرنا ہے اور اس ماس کو بھی ضرور لگا والایٹ آپ نے دیکھا کس طریقے سے میں نے اس کو بنایا اچھا اب بتا دیتی ہوں کہ میں نے جو انگریڈنٹس یوز کیا وہ کہاں سے ملیں گے مصور کی ڈال کا پاوڈر کافی کا پاوڈر یہ آرام سے آپ گھر میں خود بنائیں گرینڈر کے اندر میں خود بناتی ہوں مصور کی ڈال لیں اس کو واش کریں ڈرائے کریں جب ڈرائے ہو جائے تو اس کو پاوڈر بنا لیں گرینڈر کے اندر پھر اس کو چھان لیں تاکہ ایک فائن پاوڈر بن جائے اسی طریقے سے کافی کا پاوڈر کافی لیں گرینڈر میں دال لیں کسی بھی کمپنی کی اور اس کو آپ گرینڈ کر لیں اب بات کر لیتے ہیں اورینج پیل پاوڈر کی اورینج پیل پاوڈر بھی آپ ایزیلی مل جاتا ہے اپنسارے کے شاپ سے اگر آپ کو نہیں مل رہی آپ کو نہیں جانا تو آپ مجھے انسٹیگرام پہ میسج کریں میں آپ کے ساتھ ایک پیج کا لنک شیئر کروں گی وہاں سے آپ آن لائن گھر بیٹھے آرام سے منگا سکتی ہیں یہ آرام سے آپ نے بنانا ہے اس کو مکس کرنا ہے اپنی باڈی کے اوپر اپلائے کرنا ہے once a week ٹھیک ہے ڈیلی نہیں ہفتے میں ایک بار کیونکہ آپ اتنی دل کے لیے باتروم میں نہیں بڑھ سکتے ماس لگا کے تو ہفتے میں ایک بار اگر آپ کی شادی ہے تو ہفتے میں ایک بار otherwise normally آپ پندرہ دن میں ایک بار لگائیں یعنی کہ مہینے میں دو بار first step آپ نے اپنی باڈی کو میرے بتائے ہوئے homemade cleanser کے ساتھ cleanse کرنا ہے second step میں میرے scrub کے ساتھ باڈی کو scrub کرنا ہے third step میں آپ نے جو ہے اپنا جو ماسک میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ہفتے میں ایک بار جسے کہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں ماسک آپ نے لینا ہے باڈی کو scrub کرنا ہے ٹھیک ہے اور scrub کر کے باڈی کو ٹاول کے ساتھ اپنے ڈرائے کرنا ہے گیلی باڈی کے اوپر یہ ماسک اپلائے نہیں کرنا ایکس فولیٹر جو میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بنانا سکھایا ہے اس سکرپ وہ آپ جب بھی نہائیں تب تب آپ استعمال کریں لیکن یہ ماسک اپنے ہفتے میں صرف ایک بار یوز کرنا ہے جب آپ باڈی کو ٹاول کے ساتھ اچھ سے ڈرائے کرنے تو یہ ماس لیں اس کو برش کے ساتھ یا پھر فنگرز کے ساتھ اپنے اوورال باڈی پہ ہر جگہ نیک پہ انڈر آمز پہ اپنی ایل بوز پہ ہر جگہ لگائیں اور ایک سے دو منٹ دو منٹ کے لیے میکسیمم تو مینیمم تو آپ ضرور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے لگا کے چھوڑ دیں دن دو سے تین منٹ بار اگر آپ تین چار منٹ بھی رہ سکتی ہیں باتروم میں تو پلیز لگا کے چھوڑ دیں پھر تو گریٹ ہے نہیں تو دو منٹ تو آپ کم سے کم لگا کے رکھیں پھر دو منٹ بار اچھے سے باڈی کو اس طریقے سے مساج کریں اور سادے پانے کے ساتھ واش کریں اگر آپ کو فل باڈی پہ اس کو نہیں لگانا تو آپ اپنے افیکٹیڈ ایریا پہ بھی لگا سکتی ہیں جہاں پہ آپ کی انیوینی سکن ہے یا تین ہے یا بلیمیشز ہیں ضروری نہیں ہے کہ پوری باڈی پہ لگائیں میں ان لڑکیوں کے لیے بتا رہی ہوں جو کیرین ٹیپ فل باڈی کیر کے لیے لیکن اگر آپ نیک پہ کونی پہ انڈر آمز پہ لگانا چاہتی ہیں تو وہاں پہ بھی لگا سکتی ہیں پھر آپ کم سے کم جو ہے دس منٹ لگا کے رکھیں اگر آپ صرف افیکٹیڈ ایریاس پہ لگا رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ماسک بھی کر لیا تو یہ طریقہ ہے تھرڈ مین اور بیسک سٹیپ جیسے اسکن کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کلینزر موسٹرائزر اور سن بلوک یہ مین اور بیسک سٹیپ ہیں جو ہر لڑکی کو لڑکی کو فالو کرنے چاہیے اچھی سکن کے لیے اسی طریقے سے باڈی کے لیے بھی تین بیسک اور مین سٹیپ سٹیپ آپ کا پلینزر ہو گیا باڈی کا ایکسولیٹر ہو گیا اور باڈی ماسک ہو گیا اب نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی باڈی پولیش جو کہ ان لڑکیوں کے لیے جو اچانک باڈی پر گلو چاہیے باڈی کو نوریش کرنا ہوتا ہے یا پھر ہمارے بمس نکل آتے ہیں یا سکن بہت پیچی ڈرائی ہو جاتی ہے تو ہمیں اچانک سکن کو تھوڑا سا ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہاتھ و پیروں کو تھوڑا سا ہمیں اچھا دکھانا ہوتا ہے تو یہ باڈی پولیش اس ٹائم کے لیے جو آپ مہینے میں ایک دو بار بھی کر سکتے اور سپیشل اوکیزنز کے لیے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں تو انتظار کریے گا میری نیکس ویڈیو کا آئی ہو آپ میری باری کیر سریز انجوائے کروں گے بہت ساری انفرمیٹی ویڈیوز اور بھی آنے والی ہیں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اسے پوچھ سکتے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا thank you so much اللہ حافظ